موسیقی موسیقی نکالی لیکن اس کے ساتھ ہی سوال بھی یہاں پر کئی کھڑے ہو رہے ہیں کیس سے پہلے جس طرح کی کھامیاں جس طرح کی بد انتظامی دیکھنے کو ملی کیا اس بار بھی کچھ ایسا تو نہیں ہوگا اور بھی کئی سوال ہے جن کے جواب جاننا کی کوشش کریں گے لوگ تنطر میں موسیقی اتر پردیش سرکار پولیس میں بمپر بھرتی کرنے جا رہی ہے اور اتر پردیش میں سنتانوی ہزار پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے بمپر بھرتی تو ہو رہی ہے لیکن ٹریننگ کی سوویدہ نہیں ہے قریب ایک لاکھ پولیس والوں کو ٹریننگ کے لیے سوویدھائیں نہیں ہیں حالی میں ہوئے بھرتی میں برشتہ چار کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس سے پہلے بھی کئی سرکاروں کے دوران بھرتی میں برشتہ چار کی آروپ لگے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کیا سنتانوی ہزار پولیس کی بھرتی میں برشتہ چار نہیں ہوگا ہمیشہ سے ہی پولیس ویوستہ پر سوال اٹھتا رہتا ہے پولیس ویبھات پولیس کی کمی کا رونا روتا رہتا ہے پولیس کی کمی کی وجہ سے یہ کانون ویوستہ سوچار روپ سے نہیں چل پا رہی انھی تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکشمنتری یوگی آدھتنات نے یوپی پولیس میں سپاہیوں کی پمپر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوپی سرکار بہت جلدی سنتانوی ہزار سپاہی بھرتی کے لیے پرکشائیں آئیوجد کرنے چاہ رہی ہے گروہوار کو پرمکس اچیف گرہ اروند کمار ٹی جی پی اوپی سنگھ اور پولیس بھرتی بورڈ کے چیئرمن چیپی شرمہ نے سیوکت پریس کانفرنس میں سبھی پرکشاؤں کے شیڈیول کا اعلان کیا اس میں جو سیویل پولیس کے کانسٹیبلز ہیں وہ بتیس ہزار ہیں اور جو ٹی ای سی کے کانسٹیبلز ہیں وہ انیس ہزار دو سو سوڑا ہے اس میں اپلیکیشنز جو ہیں وہ پہلی نومبر سے تیس نومبر کے بیچ یہ اپلیکیشنز انوائل کرنے کے لیے بورڈ اپنی اٹھرائیٹ پر بیوستہ دے گا اور اس کی جو ایگزامینیشنز ہوں گی نیکسٹ فیس کی وہ چار اور پاس جنوری کو ہوں گی خود سوبے کے ڈی جی پی نے مانا کہ اس وقت محض دو لاکھ انتیس ہزار پولیس پی ای سی ہیں بیالیس فیزدی یعنی سنتانوے ہزار سپاہیوں کی ابھی کمی ہے حال ہی میں سیتیس ہزار پولیس کرمیوں کی پرونتی سے سپاہی کے پدوں میں اور بھی کمی آئی ہے سنکھیا کی کمی کی وجہ سے چھٹی نہ مل پانا کام کا بوجھ بڑھنا پولیس والے تناہوں میں رہتے ہیں حال ہی میں سی کئی گھٹنائیں سامنے آئی جہاں تناہ پہ چلتے کئی ادھکاریوں اور سپاہیوں نے جانتے دی بیالیس پرتیشت کی کمی ہے اتر پردیش پولیس پہ کونسپک دری پر اور اس بیالیس پرتیشت کو رکھت رکھتے ہوئے ہم لوگ اپنا کارے کر رہے ہیں اور سندانوے ہزار لگ بھک سندانوے ہزار کی ویکنسی سیویل پولیس اور پی ای سی کی ہے تو یہ بیالیس ہزار کی جو ہماری بھرتی چل رہی ہے جو پرچلی تھے جس کا اگزام پچی سو چھبیس اکٹوبر کو ہوگا آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھرتی کی پرکریہ کیسے ہوگی پہلے چرن میں اکتالیس ہزار پانسو بیس پتوں کے لیے پرکشہ ہوگی یہ پرکشہ پہلے ہی پرشن پتر میں ہیرا پیری کی ویڈا سے اسٹھگی تھوئی تھی اب اسے پچی سو چھبیس اکٹوبر کو کرایا جا رہا ہے دوسری چرن میں چپن ہزار آٹھ سو آٹھ پتوں کے لیے پرکشہ ہوگی بھرتی پرکریہ ایک نومبر سے شروع ہوگی انتیم پرینام جون 2019 میں آئیں گے ان میں 51216 سپاہی 3668 جیل وارڈن 1924 فائرمن اور 280 گھر سوار شامل ہیں ان بھرتیوں میں آرکشن کے ریم کڑائی سے لاغو کرنے کی ہدایت دی گئی ہے سیویل پولیس میں 20 فیزدی پت مہلاؤں کے لیے آرکشت رہیں گے بھرتی پرکریہ میں صرف لکھت پرکشہ ہوگی انٹرویو نہیں ہوگا ایجنسیوں کے مادیم سے یہ بھرتیاں کی جائیں گے پرکشہوں کے دوران مجسٹریٹ اور پولیس بل کے ساتھ ساتھ سٹی ایف کی نگرانی رہے گی یوپی میں ہر بھرتی برشتہ چار کی بیٹ چڑھ جاتی ہے کچھ دنوں پہلے ہی نلکوپ آپریٹر کی پرکشہ کا بھی پرلیک ہوا یوگی راج کے سب سے بڑے بھرتی عبیان کیانے 68,500 سہای اکھتیا پر بھرتی پرکشہ میں بھی جم کر دھانگے ہوئی تھی اب بیارتیوں سے ہوئی نائنصافی دیکھ ہائی کورٹ کو سکتی کرنے پڑی وپکش کو شک ہے کہ اس بھرتی میں بھی برشتہ چار ہوگا یوپی سرکار قریب ایک لاکھ پولیس کی بھرتی کر رہی ہے اب سوال ہے کہ کیا یوگی سرکار بھرتی میں برشتہ چار روک پائے گی کیا ان لوگوں کو موقع ملے گا جو حق دار ہے کیا جاتیوات تو حاوی نہیں ہوگا اتنے بھرتے کے لیے ٹریننگ کا انتجام کیسے ہوگا یوگی سرکار میں ہوئی بھرتی پر اچھاؤں میں دھانلی اور سیندھماری کی فہرشت خاصی لمبی ہے کئی ماملوں میں تو انصاف دلانے کے لیے عدالت کو بھی دخل دینا پڑا ایسے میں پولیس محکمے کا بمپر بھرتی عبیان جہاں بے روجگاروں میں امیدیں جگہ رہا ہے وہیں کئی سوال اور شنکاؤں کو بھی جن دے رہا ہے کیمرہ پرسن سیف کے ساتھ گانے شکل اے پین لخنو اس سے پہلے بھی کئی ایسے یوہ اتر قردیش کے تھے جو سرکاری نوکری میں جانا چاہتے تھے محنت بھی انہوں نے کی لیکن جب پریقشہ دینے آئے تب پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو پہلے سے ہی پندرباٹ ہو رکھی ہے برستہ چار ہو رکھا ہے لاپرواہی ہو رکھی اور اس وجہ سے کئی لوگوں کا بوشیہ ادھر میں لڑکا رہا اس بار کیا کچھ خاص تیاری یہاں پر کی جائے گی اور جن سنسادھنوں سے محروم ابھی تک رہے ہیں پولیس ویبھاغ کیا وہ ان کو مل پائے گا جاننے کی کوشش کریں گے کئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آپ کون سے روپ روک کراتے ہیں ہمارے ساتھ آج لوگ تنطر میں موجود ہیں ابباس علی جیدی صاحب سماجوادی پارٹی کی طرف سے پروکتہ ہے دریندر سنگھ رانا جی بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امہ شنکر پانڈے جی کونگریس کی طرف سے اور راجے شرائے جی پورو آئی پی ساتھکاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اطول چندرہ جی ورشتہ پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں آج میں شروعات کرنا چاہوں گا راجے شرائے جی آپ سے اور آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں جو تردیش سرکار نہیں جو فیصلہ لیا ہے اس سے آنے والے وقت میں جو کمی اور جس سنسادنوں کا ابھی تک دیکھا گیا ہے پلس وی بھاگ میں وہ دور ہوگا اور ایک نئی تصویر نکل کر سامنے آئے گی پلس وی بھاگ میں آپ کو آواز ملے یہ میری میں ازہر یہاں جی بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بولیے میرا اس میں یہ کہنا ہے جی میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک کی بھرتیوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب لوگ یہ امید کرتے تھے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو جو بھرتیوں میں بھی سمجھ سے آئی ہے وہ آئی ہے پیپر لیک ہونے کی پیپر غلط پہنچنے کی اس طرح کی جو باتیں ہوئیں ہیں ایجنسی کے لیول پی لاپروہی کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں کہیں کوئی نیت خراب ہونے کی بات نہیں ہے یا بھرستہ چار کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی نگرانی کے لیے اسٹی ایف کو لگایا جا رہا ہے لیکن جہاں تک سسٹم کی بات ہے جیسے یہ ہوا کرتا تھا کہ سسٹم میں پہلے ہم لوگوں نے نوکری میں دیکھا ہے ان چیزوں کو کہ پہلے سسٹم میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں لوگ بھرتی کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ ان لوگوں کے پاس لسٹیں پہنچ جاتی تھی اور اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ریکووری پہلے ہو جاتی تھی اور وہ اس کے حساب سے جو وہاں پہ لوگ بورڈ کے لوگ رہتے تھے ان لوگوں کو بھرتی کر لیتے تھے اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی جب سے یہ بھرتی بورڈ بنا ہے تو بھرتی بورڈ میں اس بات کی گنجائز رہ نہیں گئی ہے بھرتی بورڈ اگر قائدے سے اگر جو لاپروائی نہیں ہوتی ہے اگر جو سسٹم فیلئر نہیں ہوتا ہے اگر کہیں پر ایسا ہے کہ ایک جگہ کا پیپر دوسری جگہ پہنچ گیا ہے دوسری جگہ پیپر دوسری جگہ پہنچ گیا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جو بھرتی ہے اس میں بھرستا چار کی گنجائز مجھے نہیں دکھائی پڑتی ہے ایک بات تو میں یہ کہوں گا اور جو دوسری بات ہے وہ ہے بات کی کیا اتنی زیادہ جو ہمارے پاس بھرتی ہم کریں گے کیا ان کو صحیح دنگ سے ہم ٹریننگ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے تو ہیمانسو جی اس میں یہ سمجھیں کہ جب بھی اتنے بلک میں ٹریننگ ہوگی تو جو ٹریننگ کی کوالٹی ہے اس پہ فرق پڑے گا ہنڈیڈ پرسنٹ فرق پڑے گا کیونکہ جو ہماری لیکن ایک چیز ہے جب صحیح طریقے سے آدمی اپنی امانداری سے اپنی قابلیت کے بوتے پر جب کوئی آدمی بھرتی ہوتا ہے اور بینا پیسہ دیئے ہوئے بینا کوئی آرثک انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جب وہ بھرتی ہوتا ہے تو اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ ٹریننگ میں لائف میں اپنے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے اندر ایک سنسیریٹی ہوگی اور چیزوں کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اور جہاں تک ٹریننگ کی گڑھوٹا کا پرسن ہے اس کے لیے بہت پریاس کرنا پڑے گا پولیس پرشاشن کو پچھلے دنوں میں میرا خیال ہے مجھے یاد ہے 2011 میں جب یہ جب یہ بھرتیاں یوپی پولیس بھرتی بورڈ کے مادھیم سے ہوئی تھی بہت قائدے سے بھرتیاں ہوئی تھی اور اس سمیں قریب 32,000 آرکچی 32,000 آرکچی بھرتی ہوئے تھے اور ان کی ٹریننگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کرائی گئی تھی پورے جو کیول ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے وہاں نہیں ان کی جلوں میں بھی کرائی گئی جو اس پیس تھے کپتان تھے ان کو ان کو کرانی پڑی دی آئی جی زبرا نے اس کو ابزرو کیا تو وہ کل ملا کر کے اچھی ٹریننگ ہوئی تھی اور ٹریننگ کی جا سکتی ہے اگر اس میں پرشاشن ایک بار درد پرتیگی ہو اور قائدے سے کرنا چاہے تو ٹریننگ کرنا کیونکہ ابھی بھی دو بھاگوں میں ہوگا ایک بھاگ کی جو ہے وہ مان لیے 45,000-46,000 اگر ابھی مان لیے حال میں ختم ہو جاتا ہے تو جب تک ان کی ٹریننگ ختم ہوگی تب تک دوسرے والے کی بھرتی پوری ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ ڈویبل نہیں ہے لیکن اس میں بڑی ایک بار کس کے کمر کسنی پڑے گی پولیس پرشاشن کو اور پرشاشن کو چھیک ہے نیرنسنگ رادا جی کیا تیاری اس بار کی گئی ہے سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے کہ ہاں کسی طرح کی پریشانی کھاں بھی نکل کر سامنے نہ آئے دیکھیں مانسو جی جو سامنے آیا آپ تک وہ کہیں کہیں پیپر لیگ یا سالور گینگ جو پکڑے گئے لوگ تو ان کے کارن وہ پرشاشن دوبارہ ہوئی وہ لوگ جیل گئے اور ان کے خلاف کٹھور کاروائی ہوئی سرکار نے جو نریندر مودی جی دو ہزار چودہ میں آئے تھے تو انہوں نے انٹریو کو اسی لیے ختم کیا تھا کہ اس میں برستہ چار کی سمباؤنائے رہتی تھی چھیک ہے اور لکھت میں جو آپ پرکشا دیتے ہیں تو پرکشا کا پرینام آتا ہے اسی کے آدار پر آپ کو آپ کا نیوکٹی پتر مل جاتا ہے پہلے مجھے کسی کا نام لینے کی آو سکتا نہیں ہے کہ کہیں پر لوگ جو ملتے تھے نوکری پاتے تھے وہ کوئی جیور بیچ کے کوئی کھیت بیچ کے یہ جو پانے والے لوگ ہیں وہ بتاتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو اب اتنا ہم وہ چھو لیں گے تب ہمارا وہ پورا ہوگا اس کے بعد جو یہ پرکریا تھی پوری کی پوری یہ پھر ٹرانسپیرنسی جیسے ابھی آئی پی ایس مہدے بتا رہے تھے کہ وہ لسٹ پہلے ہی پہنچ جاتی تھی کہ کس کو آپ کو لینا ہے کس کو نہیں لینا خیر اس سے دو ہزار چودہ کے بعد ہم نے جو پایا کی سب سے بڑا اس میں جو انٹریو ہے اس کو ختم کیا جائے اور پیپر بولٹ پروف کیا جائے تاکہ یہ سسٹم ایسا بنایا جائے جس میں لیکیز نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے پوری تیاری کی ہے کہ اس میں نسبک شروع سے جو ہے وہ کوئی بھی ہستک سے کسی کا کسی اس طرح پہ نہ ہونے پائے ایسی پرنالی وقصت کی ہے کیونکہ سکشاہ و بھاگ میں بھی جہاں جہاں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو آئی تو اس کے بعد اس سسٹم کو باقیادہ ان راجیوں سے بات کر کے دلی سرکار سے بات کر کے کیسے اس کو نکل پروف یا لیک پروف بنایا جائے تو اس دشاہ میں سرکار نے کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ روزگار پائیں گے اور اچھی بات ہے کہ وہ روائیں سیوہ کریں چھیک ہے لال سنگھ یادب جی لال سنگھ یادب جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر سرکار کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ ہم پوری کوشش یہاں پر کریں گے کہ اس بار نکل نہ ہو معاف کیجئے گا ابباس علی جدی صاحب ابباس علی جدی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شکریہ ویسے نہیں لال سنگھ یادب کہلائے جانے پر کیسا دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے جی زیندی صاحب بارحل ایمانشو بھائی میں اتنا کہو کہنا چاہوں گا کیونکہ نوجوانوں کے بھوشش سے جڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پر اتر پردیش کو سکرکشہ پردان کرنے والی ہماری بہادور پولیس سے جڑا مسئلہ ہے تو نشطی طور پر جو کمیاں ہیں جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے بغیر نام لیے میرے بارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے ایک بات کہی تو ہم بھی بغیر نام لیے اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ کچھ سرکاریں ایسی بھی ہیں کہ جو ایک پیپر لیگ کو یا ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بتانا بھول جاتی ہیں کہ اتر پردیش میں پچھلے ڈیر سالوں میں لگاتار سات پرکشہوں کے پیپر لیگ ہوئے ہیں تو یہ پرشن چیز آتا ہے کہیں کہیں منشاہ پر چناؤ کا ورش ہے دوہزار انیس کی اچار سنگیتہ لاغو ہونے سے پہلے پوری پرکریہ ہو ہم ایسی اپیکشہ کرتے ہیں اور اگر ایسی ہوتا ہے تو سرکار کو بڑھائی بھی دیتے ہیں اگر اس کو کرا پانے میں سنبھہ ہوتی ہے یہ ضرور دیکھنے کی آواز شکتہ ہے کہ ہم کو جو ٹریننگ کا مسئلہ آیا تھا کیونکہ آدھانی رائے صاحب بیٹھے ہیں گریشت رہے ہیں اس لیے میں اتنا کہوں گا کہ ٹریننگ کو لے کر کے اور تمام باتوں کو لے کر ہماری سرکار میں جو بھرتیاں ہوئیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پرشن چین لگا چکے ہیں لیکن صرف سوال کھڑے کرتے ہیں نیوکتیوں میں لے کر کے برشتا چار کو انہوں نے سوال کھڑے کیے ڈیر سال سے سرکار میں آج تک ہم کو اس بات کی سزا نہیں دے پائے کہ کوئی برشتا چار ہوا تھا لگاتار ٹریننگ کے اوپر پرشن چین اٹھاتے رہے یہ بیسیکلی میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نوکری ویروہ دھی ہیں لیکن ابھی تک جتنی بھی نوکریوں کو سممند میں ان کی سرکار کی بھومکائیں آئیں اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ ان کو نوکری دینا ان کی منشاہ میں ہی نہیں ہے ان کی سوچ میں ہی نہیں کیونکہ جن معاملوں میں عدالت میں سیدھے سیدھے طور پر ان کو ماندے بڑھانے کی بات کی انہیں کو بھی نہیں بڑھانی پائے تو اس کو لے کر کے راجنیت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ حقیقت ہے کہ ایک سپاہی جو کی لگ بھگ لگ بھگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیس سے بائیس گھنٹے کیا چوبیس گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتا ہے ایسی صورت میں ایک سادھارن سپاہی ایک ڈپریشن میں آ کر کے کتنے لوگوں نے اپنی جان دے دی وہ تو آپ کی ریپورٹ کا ہی حصہ ہے لیکن واقعی یہ سرکار اس کو کرا پانے میں سمبھاؤ ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اترپردیش کے لوگ یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یہاں کے نوجوان بھی سمجھ رہے ہیں ہونا چاہیے بھرتی اور بھرتی کراتے سمجھ یہ ہونا چاہیے جیسے دوسری ڈیٹ آگئی ہے تو امید ہم کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ میں دو دن رکھا گیا ہے پہلے دو بار میں دو ٹرم میں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب کی دو دن کر کے اس کو ٹین ٹرم میں کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو چالیس بیالیس آزار سپاہیوں کب ہونے جارہا اس میں پیپر لیک یا کوئی اور یہ بجہ سے سرکار اپنے دائیتوں سے بچنے نہ پائے سرکار چاہے تو نوکھنیا پوری طرح سے دے لیکن ہم کو اس بات کا ابھی بھی یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت ڈرڑی اچھا شکتی کیا ہو سکتا ہے بلکل امہ شنکر پانڈے جی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کمی ہیں وہ پوری طرح سے دور ہو جائے گی آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اترپردیش کی تصویر بدلے گی اور خاص کر پولیس بیبھا کی جو کمی سے جوج رہا ہے تب سے تمام بھرتیاں کرنے کی کوشش اس سرکار نے کیا ہے اور دربھار کے سے ہر بھرتی میں یہ سرکار بھتل رہی ہے پیپر لیگ کی بات ہوگی پی سی ایس جیسے مہتوکون پرچھا میں پیپر لیگ ہونا اور برستہ چار سامنے ہوں بہت گمبھیر بھی سے اس کے علاوہے ایس ایسی کو لے لیجئے جل نگم کی بھرتیاں لے لیجئے ٹوریزم کا لے لیجئے پولیس بھرتی میں ہی پچھلی بار جو ہوا تمام سارے عبیرتیوں نے آدمتیایں کی یہاں تک کی گورک پر میں یوگی جی کے گریز جنپد میں بھی پولیس بھرتی میں آئے عبیرتیوں نے ڈپرسن میں جا کے آدمتیا کی تھی اور ابھی تمام وہ سہائیت سکھت بھرتی کو لے لیجئے وہ گومتی میں کود کر آدمتیا کرنے کی کوشش ہوئی یہ جو ابھی تک اس سرکار کا ٹریک ریکارڈ ہے بھرتیوں کے معاملے میں وہ بہت افسوس جنک اور ڈراؤنا بھی ہے لیکن پانڈے جی سرکار کہہ رہی ہے پانڈے جی سرکار یہاں پر کہہ رہی ہے کہ ہم سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ رہے ہیں کہیں پر کوئی لاپروائی گلتی اضبار نہیں ہوگی تو کیا بروسہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں سرکار پر جنتہ کتنا بروسہ کر رہی ہے وہ تو تمام چیزوں سے اس پر ست ہے سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسی پہلی سرکار ہے کہ پرچھا ہونے کے بعد نیم بدلے جاتے ہیں پہلے کٹاپ کچھ رکھا جاتا ہے اور پرچھا ہونے کے بعد کٹاپ کچھ اور کر دیا جاتا ہے تو اگر سرکار کی یہ منصہ جو پیچھے دکھائی دی اگر صدھار کر لیں تو ان کو بڑھائی دوں پولیس پر جو ہے نشچت روپ سے بہت دباؤ ہے پولیس کا جو سنکھابل ہے وہ بہت کم ہے نشچت روپ سے پولیس کی بھرتیاں ہونی چاہیے اور اس میں مہتپور بات ایک اور ہے جو سی پی جو راجیس رائے جی کہہ رہے تھے جہاں تک مجھے جانکاری وہ رائے ساپ کو بہتر بتا ہوگا کہ ٹریننگ کے لیے صرف بارہ ہزار لوگوں کی ایک ساتھ ٹریننگ کی بیوستہ ہے اتنی بڑی تعداد میں ٹریننگ بھرتیاں ہوں گی تو ٹریننگ کے لیے بھی سسٹم ان کو ڈیبلپ کرنا ہوگا ایک بات اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کس سرکار نے ٹریننگ کا ٹائم پیریٹ گھٹا دیا جو پہلے ایک سال کا ٹریننگ ہوتا تھا اس کو گھٹا کے نو سال کر لیا نو مہینے کر دیا جو مجھے جانکاری ملی نو مہینے کر دیا جیسا مجھے جانکاری ملی اگر یہ باتیں سچ ہیں تو نشتیت روپ سے دیکھیں جو پیچھے گھٹنا ہے ہوئی ہے چاہے وہ بیویگ تیواری ہتیاکان تھا کہیں نہ کہیں وہ ٹریننگ کی کمی کا نتیجہ تھا جو میں نے سنا ہے جو دروگا لیبل کے بھی لوگ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ان سے کام کرایا جاتا ہے ان کو خورپیوں سے دو گھانس چھلوائی جاتی ہے اس سے کیا ان کے اندر سہن سیلتا آتی ہے یہ سہن سیلتا یہ پیسنس ان کے پولیس کی نوکری میں بڑا کام آتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے بیویق تیواری ہتیا کان میں ہوا ایسے ہی پولیس آئے دن بغیر وارننگ کے لاتھی چارج کر دیتی ہے تو بھرتی کے ساتھ ساتھ ایک مہت پون مط ہے اور سرکار کو دھیان دینا چھیک اتول چندراج میں آپ کے پاس آؤں گا ایک لاگ پولیس کی بھرتی پہلیوں کو دیکھیں تو آپ کا ویسلیشن یہاں پر کیا کیسا ہے اتول چندراجی سن پارے ہیں آپ یہاں کوئی آواز نہیں آرہی ہے چلی میں دوبارہ آپ سے جڑنے کی کوشش کروں گا تو بات یہاں پر یہی آرہی ہے کہ اتر پردیش سرکار قریب ایک لاکھ پولیس کی بھرتی یہاں پر کرنے جاری سوال جو یہاں پر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یوگی سرکار بھرتی میں برشتہ چار روک پائے گی کیونکہ جیسے ہمارے ساتھ میں جو موجود تھے پانڈے جو انہوں نے بتایا کہ اگر اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو ساتھ پریکشائیں سب بھی مہمار ہمارے ساتھ چڑھے ہوں راتول چندر جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ سے میری بات نہیں ہو پائی تھی اور میں آپ ساتھ کو بھی انوار کیا جائے گا اور پوری طرح سے اس کو فول پروف رکھنے کی کروائی کی جا رہی گئے لیکن وہ ہو پائے گئے یا نہیں ہو پائے گئے اس میں تو سنشہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ ابھی تک یوپی پولیس کی بھرکیا دوہزار چھے سے کچھ چوبیس کے آس پاس آئی پی ساتھ کاری سسپین کیے گیا لیکن کچھ ایسا ہوا کہ بعد جو سرکار آئیں انہوں نے مسئلے کو پرسو کرنے کوشش نہیں کری اور جن لوگوں نے خامیہ ڈھونڈی تھی ان آلہ افسروں کو پونشمنٹ پوسٹنگ دے دی گئی وہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر ایک اور پروسس ہوا ریٹوپننٹ کا وہ بھرتیاں جو ہوئی اس میں انٹرو جو تھا وہ رکھا گیا ریٹن ٹیسٹ ہٹا دیا گیا وہ بھی بیواد سپریم بور تک پہنچا تو اب سرکار کو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بیواد نہ ہو جس میں جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں یہ گلتیاں تھیں یہ خامیہ تھیں اور ہم جا رہے ہیں کوٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اس پورے پروسس کو تو جو انشور کرنے والی بات ہو گی سرکار کو یہ تو ہے کہ پرچہ لیگ نہ ہو نکل نہ ہو پر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پورے پروسس اٹھانے کا موقع نہ ملے اور ایک چیز ضروری جو ہے اب ٹھیک ہے انٹرویو نہیں ہوگا لیکن ہمارے خال سے اگر ایک یہ رائے صاحب اس میں مشورہ دے سکتے ہیں اپنا ہم جو پروبلمز دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کی وہ سائکولوجیکل پروبلمز ہیں وہ سائکولوجیکل پروبلمز بھر نہیں ان کو ملتے ہیں اس کی ہو سکتی ہیں چھٹیا نہیں ملتی اس کی وجہ سکتی ہیں لیکن اگر انٹرویو بھی ہو اور اس انٹرویو بورڈ میں ایک سائکولوجسٹ یا سیکیٹریس بیٹھ کر کے سائکوانالیسٹ بیٹھ کر کے انکا انکی منودشہ کو سمجھ لے کی کوشش کرے تو ہمارے خال سے پولیس میں جو بھرتی ہوگی وہ صحیح ہوگی نرنس سوال میرا آپ سے ہے جو پہلے یہاں پر اٹھا چکے ہیں راجیش رائے جی جو سوال یہاں پر زردی صاحب اور پانڈے جی بھی اٹھا چکے وہ میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا ٹرینننگ کی ویوستہ کی جائے گی دیکھیں ایمانسو جی آج جو ادھکاری بیٹھے تھے اس میں چاہے وہ پولیس سے جڑے ہوں چاہے وہ آئی پی ای 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 دونوں ورس ادھکاری تھے انہوں نے پورا اس چیز کی سمکشہ کرنے کے اوپران کی وہ حل نہ ہو جائے اس میں جو ہمارے سامنے چنوتی ہے جیسے ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں اس سسٹم سے جو کہیں کہیں آج بھی سرکار کی منشاہ کے انروپ اپنے کو ثابت کرنے میں سفل نہیں ہوا ہے ان کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں ان کو جیل بیزتے ہیں میں اچھا نہیں کسی کو سجا ملے لیکن کوئی سجا کا کام کرے گا تو سجا ملے گی قانون کا یہی کام ہے تو یہاں پر اس عبیرتی کے ساتھ سرکار ہمیشہ کھڑی رہتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے بے روزگار اپنا پیپر دیتا ہے کیسے آتا ہے پھر جو چندرہ جی نے کہا کہ ہم لگاتار اس چیز پر جرور دیان رکھتے ہیں دیر آئے لیکن درست آئے یعنی وہ پھر کوٹ میں چیلنج ہو جائے پھر کوٹ میں جائے پھر اگلی سرکار یں آ جائیں ایسا کوئی بھی کار میں سمجھتا ہوں کلیان سنگھ کی گورنمنٹ رہی چندرہ صاحب یہاں تھے راجنا سنگھ جی بھی سرکار رہی اس سمیں بھی بھرتیاں ہوئی تھی تو ہم نے کوئی ایسا اوسر نہیں دیا کہ کوئی کوٹ میں چنوٹ دے اور اس کے کارن جو باقی لوگ ہیں نقصان ہو یہ یہ بہت اچھی ہے لیکن جو سوال میں پوچھنا چاہ رہتا میں چاہتا ہوں جنتہ بھی اس بات پر کلیر ہو جائے کہ سہن شیلتہ بہت ضروری ہوتی اور پولیس ٹریننگ کے دوران یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو وشم پرستتیوں میں کام کرنا ہے چھٹی کو لے کر ویسے ہی پریشان رہتے ہیں اور جب کام کا جو گھنٹے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ رہتے ہیں اور ایسے وقت پر اس کو سہنشیل ہونا بہت ضروری ہے اب جب ٹریننگ کا وقت کم کر دیا جائے گا اتنے سارے لوگوں کی ایک ساتھ ٹریننگ کی جائے ہے آپ کو نہیں لگتا اس قوالیٹی پر اثر پڑے گا اور وہ پڑھ نا لازمی بھی ہے نہیں 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 دیکھیں ٹریننگ کا وقت جو ہے وہ نو مہینے مجھے جہاں تک جہاں ہے کئی ان راجیوں میں بھی ہے اور اس میں بھی لوگ ٹریننگ کر کے آتے ہیں یہ ایک سٹریس جو ہم لوگ فیل کر رہے ہیں جس پہ چرچہ کر رہے اس سے وہ مکت رہیں اور ٹھیک سے اپنا کام کریں اور وہ ساری چیزیں نکل کر آئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جیسے اپنے سینئر کے ساتھ اس کو کتنا سمیح بتانا ہے تو سینئر اس کو ہوتا ہے جیسے بات تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ کے پاس سنسادن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سار ٹرین کر سکیں اب آپ لوگوں کے سنسادن بن چکا ہوگا راج شاہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگ جنت کو کہ ان کو بھی سمجھ میں آج جائے کہ سرکار یہاں پر کہنا چاہ رہی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ آپ ٹرین کر سکیں جی دیکھیں جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو پرانی 40,000 سے اوپر جو پرکریا ہے وہ جلدی شروع ہونے والی اور جو نئے والے ہیں وہ پھر تھوڑا بعد میں ہوں گے تو جو پرانے 45,000 تک لوگ جب ایک بار ان کی بھرتی ہو جائے گی تو ان کی ٹریننگ شروع کی جائے گی ان کی ٹریننگ شروع کرنے کے بیچ میں چرن میں ان کی ٹریننگ پوری کی جا سکتی ہے یہ تو دو بھاگوں میں بات کے پوری ہو پائے گی ٹریننگ ایک تو بات یہ ہے جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کرا سکتے ہیں کی نہیں کرا سکتے ہیں اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا دو جاری گی بھرتی کی پرکریہ میں جو ہمارا پولیس بھرتی بورڈ ہے اس کی بڑی بھاری بھومی کا ہے وہاں پر لوگوں کو بہت سنسیرلی اور بلکل فالٹلس طریقے سے ترٹیہین طریقے سے کاری کرنا پڑے گا وہاں وہاں کی نیت میں کمی نہیں ہے وہاں پر کوئی کہیں کوئی گنجائی نہ ہو کہ ایک بار میریٹ بن گئی اور کٹاف جو ہے اس میں جاری کر دیا اور پھر جب وہ فالٹ سامنے آیا تو لوگوں کو پھر واپس کتم واپس کھیچنے پڑے نئے سریکھے سے جب آپ ایک پرنام جاری کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا پرنام آئے گا تو جو پہلے پرنام سے لوگ باہر جائیں گے وہ جائیں گے تو جب بھی نیالے میں پرکریا جائے گی تو اس لئے بھرتی بورٹ کی بہت جمہداری ہے یہ کام وہ کر سکتے انہوں نے کیا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے کیا نہیں ہے انہوں نے زہر کی ڈریننگ جب ہوئی تھی تو اس سمیہ شاشن نے پرشاشن نے پولیس پرشاشن نے مل کر کے اپنے جتنے ریسورس تھے ان کو پول کیا ویسے پہلے جو پندرہ جار وہ ٹریننگ اسٹیٹیوٹس میں ہوتی تھی پھر جتنے جلے ہیں پردیش کے جتنے جلے ہیں ہر جلوں کے ہیڈ پر جو سپ ہیں اور جو رینج کے ڈی آئی جی ہیں ان کو یہ جمہداری دی گئی کہ ہر جلے میں وہ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کھولے جاؤ ان کو ریکروٹ سے لٹ کیے گئے کسی کو دو سو کسی دائی سو کسی تین سو اور ان کے لیے کم سے کم چھ مہینے آٹ مہینے پہلے سے ان کو فیسلیٹیز دی گئی ان کو بجٹ دیا گیا ٹریننگ دینے والے لوگوں کی سنکھیا کم ہے تو اس میں جو ریٹائر پولیس آفصر جو پہلے ٹریڈنگ دیتے رہے ہیں اور جو اسی جلے کے رہنے والے ریٹائر لوگ ہیں ایسے لوگوں کی سرویس کو انرول کیا گیا انہیں کانٹریکٹ بیسیز پر رکھا گیا اور ان لوگوں نے ٹریننگ دی اور جو فیسلیٹیز تھیں جو بیریکس بڑھائی گئیں ٹیمپریری بیریکس بنائی گئیں ٹیمپریری جو ہالس بنائے گئے میسیز بنائی گئیں لیکن جب وہ پلاننگ ہوئی تو بڑے آرام سے 32000 لوگوں کی ٹریننگ ہو سکی اس کو تھوڑا سا انہی چیزوں کو تھوڑا سا اور extend کر لیں گے ایک پہلا چرن ہے اگر اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو جو پہلے چرن کی ٹریننگ کے نکلے ہوئے آرکچی ہیں یہ لوگ چلے جائیں جیلو میں ٹریننگ کے لیے جیلو میں ٹریننگ ہوتی ایک طریقے سے وہ آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو اس میں وہ موقع چیزوں کو سیکھتے ہیں جب یہ لوگ جیلو میں چلے جائیں گے تب جو ہے وہ نیوالا گروپ آئے گا اس کی ٹریننگ ہو جائے جب تک ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی جیلو میں کہے ہیں لوگ ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی اور یہ لوگ ٹریننگ میں آ جائیں گے پلاننگ بہت صحیح طریقے سے یہاں پر کرنی ہوگی باری ماترہ میں ہم لوگ یہاں پر بھرتیاں کر بھی رہے جیدی صاحب بپکش بھرست چار کا یہاں پر آپ نہیں لگتا کہ سکارات مکتہ کو لے بہت ضروری یہاں پر ہے کیونکہ روزگار سے بھی مددہ جڑا ہویا ہے تو ایسے میں ہم کو پوزیٹیو ہو کر چلنا ہوگا کہ اچھ ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھرست چار کا آروپ ان سرکاروں پہ لگاتے آئے ہیں جن سرکاروں نے ہمت دکھائی اور ہمت دکھانے کے بعد اتر پر دیش کے تمام شکشت روزگار کو روزگار دینے کا کام کیا اس میں جاتیواد کے آروپ بھرست چار کے آروپ خیت کے آروپ زیور کے جس پولیس ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے پرموکس اچیف گرہ نے پریس کیا تھا پچیس چھبیس اکتوبر جو چالیس ہزار سپائیوں کی بھرچی اس کے فوراں بعد پہلی نومبر سے تیس نومبر کے بیچ میں دوسری بھرتی کے لیے جو کی پریس کانفرنس آج ہوئی ہے پہلی نومبر سے تیس نومبر کی بیچ میں اس میں بھی آبیدن لے لیے جائیں گے جو ٹائم پیریٹ رکھا ہے دونوں دونوں ہی امتحان کا اس ٹائم پیریٹ کو اگر آپ انیلائز کریں گے تو اس سے صاف ہوتا ہے کہ سرکار کی منشا پھر نوکری دینے کی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کو اچار سنگیتہ جو سامان نے چناؤ ہے وہاں تک ٹالنے کیا ہو شکتا ہے پولیس ریفارم چلیے تھی کہ نوکری ایک بڑی پرکریہ ہے لیکن تتکالی طور پر پر پولیس کی بات کرتے ہیں تو آپ سائیکل دینے کا کام کرتے اور چاہتے ہیں کہ سائیکل کے سارے سپاہی دوڑا کر کے ان کو پکڑنے کا کام کرے دوسری بات ابھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کبھی ویڈیو ہوا تھا ایک انکاؤنٹر کا بدھائی دیتا ہوں اپنی بہادر پولیس کو کی نجانے کتنی بات جان میں جوکم ڈال کر کتنے لوگوں نے شہادت لی اور اس کے بعد اس سرکار کے انٹرسپیکٹ کو دیکھنے کا پریاز کریں وہاں پر جس سب اسپیکٹر کو آج انام دینے کی بات کی جاری اس سب اسپیکٹر کی لئے کہ جایا کہ اس کی اسپیکٹر کے پار اسلاح بھی موجود نہیں ہے اور جو سپاہی انٹائی ٹیلڈ نہیں ہے اس کو آپ 9 ایمی پیسٹل دیتے ہے تاکہ وہ سرکار کا انٹرنل مانلا ہے اس کو دی جی پی ساپ گرہ بھاگ سرکار جو سنسادن پچھلی سرکاروں نے آپ کو دیئے ہیں ان سنسادنوں کو آپ استعمال کس طریقے سے کر جدی صاحب یہاں پر گہرائی میں چلے گئے ہیں منشا پر بھی سوال اٹھا دیئے اور جو ابھی حالات ہیں اس کو لے کر ایک بڑا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ سوال کتنا واجب ہے یا کہ ایک عروب ہے میرا کہنا صرف اتنا تھا جو آپ آدھونی کرن کی بات کر رہے تھے جو آدھونی کرن کے نام پر جیسے میڈکل کولیجز ان میں آپ نے مسینے خرید لی آپ نے جو ہے ٹیکنی سین کی بھرتی نہیں کی اور وہ مسینے آج بھی جو وینٹی لیٹر ہیں وہ جو ہے ترپال کے اندر ڈھکے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہ کیوں خرید لیے گئے کیونکہ میں نے پولیس آدھونی کی کرنی چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ آپ کو کمیشن مل گیا ادھے کے ایوان ہم کو برشت کہیں گے اور اس کے بعد جان سر آکر ہم کو سزا نہیں دیں گے دوسرا وہ ترپال پونے دو سال سے بیٹھ کے سکون سے دیکھ رہے ہیں کتنی سرم کی بات ہے اچھا رانا جی دیکھیں بے حد سنویدن شیل مطلو پر آپ کی سنویدن شیل ہم جو لوگ سوائے کے عدیت رہے ان کے اوپر کوٹ نے سپرین کوٹ تک نے آروپ لگائے ان کو کوٹ نے ہٹایا کہ آپ نے کس طرح سے برتی یہ تو ہو گیا اپ تیچرز روپ لگا رہے ہیں اگر اس پندیش میں کوئی برشت چار ہوا ہے تو اس برشت چار کو خود نکالنے کی جنگ داری مورت سنویدن سنوید رانا جی میں کہا آپ بات ہو رہی ہے میرے کو یہ بات یہاں پر کر رہے ہمارا پولیس روا کس طرح کی دکھت رہی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کی پریشانی یہاں پر ہوتی ہے اس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں اور جو سوال یہاں پر پوچھا رہا تھا کہ پوچھے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں میں چاہ تا ہوں اس کا جواب آپ دیں رہن جی سوال یہاں پر پولیس کرمیوں کے پاس پیسٹل جام یہاں پر ہو جاتی ہے اور اس پر سرکار دھیان یہاں پر نہیں دے رہی ہے نہیں اس میں سرکار کیوں دھیان نہیں دے رہی ہے جو پولیس عدی بیٹھے ہیں جو لوگ جاتے ہیں یا جو ان کاؤنٹر کے اگست پہ جاتے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو اسلے اور باقی سمان جو وہاں ہوتا ہوگا تب ہی جاتے ہوں گے اگر نہیں ہے سرکار نہیں دے رہی ہے تو بتائیں اس چیز کو ہم کسی کو فون کر کے نہ پکڑواتے نہ چھوڑواتے ہیں جو آپ کے بڑے بڑے چینل پہ رکھ 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 ہے کس طرح سے اپرادیوں کو چھوڑوانا اور دنگے کرانا اور اس دنگے میں ہزاروں نیردوں سر پھر بات وائی آگئی نا ایک لگا کر ماملے سے پلہ جا رہے پانڈے جی آپ کے پاس آتا ہوں پانڈے جی کیا کہیں گے جب ہم سمویدن چیلتا کی بات کرتے تو قرآن مدد اکھڑ کر سامنے آ جاتے ہم برطمان کی حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہندو یو آب آئینی کے لوگوں سنائی نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم ورطمان کی بات کرتے اپنا بوش اچھا کرنا چاہتے تو اس وقت جو راجنیتا ہوتے بھوت کال میں چلے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں جنتا کو آج چاہ 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 جتنا میں سمجھ پایا میں اس پہ کہتا ہوں دیکھ نشط روپ سے میں نے پہلے بھی کہا کی پولیس کی سنخیہ بہت کم ہے اور ایک پولیس دس ہزار لوگوں پہ جہاں تک مجھے پتا ہے کی ایک پولیس ہے سکارٹ لینڈ میں نو لوگوں پر ایک پولیس ہے اور لکھنو میں راجے سانی کا سوسائیٹ کرنا ہو یا ابھی ہیدرگر میں ایک مہلا پولیس والی نے سوسائیٹ کیا ایسی تمام گھٹنائیں جو ہیں یہ جو ورگ کا پریسر ہے جیادہ ٹائم تک ٹائم کرنا پڑ مطلب نشتیت روپ سے پولیس کی بھرتی ہونی چاہیے اس پہ کوئی اس پر بیروض نہیں کر سکتا دو باتیں ہیں ایک سرکار کا 18 مہینے کا جو بھرتیوں کا لگاتار لیک تمام طریقے کے بھرست چار ایک پوائنٹ وہ ہے اور دوسرا جو سب سے مہتپون پوائنٹ اور میں دیکھ رہا تھا date ان کا شیڈیول کیا ہوگا تو جنوری فروری کے آس پاس ہوگا اور اس اس ستتی میں مجھے ڈاؤوٹ ہے اس بات پر کہ اس سمیں کوڈ آپ کنڈکٹ لگ جائے گا جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ دیش کے پردھان منطری جی چناؤ دسمبر جنوری فروری میں کرانا چاہ رہے ہیں کوڈ آپ کنڈکٹ کے نام پر یہ بھرتیاں روک دی جائیں گی تب تک کے لیے یہ جملے بازی چلتی رہے گی اور اس کے بعد جن سے فام بھروا لیا جائے گا ان سب کو ایک ٹریپ میں فسا کر ان کو روک لیا جائے گا ایسا نہ ہو میری پراتھنا ہے سرکار سے پردیس کے جرورت ہے اور پردیس کے نوزوانوں کو نوکری کی جرورت ہے اس پہ جملے بازی اور جھونٹ کا جھونٹ مجھ چھیک اٹھل چندرہ جی جو سوال یہاں پر جہدی صاحب اٹھا رہے تھے وہی سوال یہاں پر روما شکر پانڈے یعنی کاؤگریس نے بھی اٹھا دی چناؤ جو جنوری فروری میں ہو جائیں گے ویسے تو دیکھیں بات جو کیم سرکار کی چل رہی تھی راج چناؤ کے ساتھ ہی کیم چناؤ ہو تو ہو نہیں رہا فیلحال تو مجھ تدیش چھتیز در راجستان کے چناؤ الگ ہو رہے ہیں تو اب اس کے بعد سرکار چناؤ کی تاریخ آگے کر لے گی یہ کیسے انمان ہی لگایا جا سکتا لیکن ہاں اگر یہ ہوتا ہے تو نشیت ہی وہ جو لوگ اتصاہیت ہوں گے اور جن کے امیدوں کو پنک لگیں گے پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے ہم کو نوکری ملے گی وہ اگر سرکار کے لیے کشت کاری ہو سکتا ہے تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ سرکار کچھ ایسا ہونے دے گی جس سے اس پوری پرکریا کو روک نے کے لیے اسے مجبور ہونا پڑے یا اس کو آدیش کیا جائے چناو آیو کی طرف ہے راج جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس پر یہ بڑا پر لگ رہا ہے حالان کی صرف آشنکہ جتائی جا رہی ہے لیکن آپ کا تندربہ کیا کہتا ہے روک جائے گا کیونکہ آچار سہنیتہ یہاں پر لگ جائے گی اور پھر کافی لوگوں کا بھوش ادھر میں پھر سے لٹک جائے گا آپ کا تندربہ یہاں پر کیا کہتا ہے دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ تو ایک لگ بھگ انورت پر پر چناؤ ہوں گے پھر بیدھان سب چناؤ ہوں گے پھر اور چناؤ ہوں گے یہ آچار سنگیتہ لگتی ہے اور آچار سنگیتہ لگنے سے جو ہے وہ ورک پرحاویت ہوتا ہر طرح کا چاہے وہ روزگار کا ہو چاہے وہ نوکریوں کا ہو ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس لیے راستی اس تر پر جو چرچہ چل لئے کہ سارے چناؤ ایک ساتھ کرائے جائیں جس جو آچار سنگیتہ لاغو ہونے کی سمجھاؤ ہے یا آگے ایک چناؤ دکھائی پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ایک اتنی ایمپورٹن پرکریہ ہے اس کی بھرتی کی اس پرکریہ کو چناؤ آچار سنگیتہ کو دیکھتے ہوئے اس کو سٹال کر دیا جائے اور یہ تیہ کیا جائے کہ آچار سنگیتہ لگنی ہے اس لئے اس کو چناؤ کے بعد کریں یہ بھی اپیوکت نہیں ہے یہ پرکریہ چلتی رہے جہاں تک ہو جائے گی ہو جائے گی اگر مان لیجی آچار سنگیتہ کے ناتے اگر اس پر کوئی روک لگتی ہے تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بھرتی پرکریہ میں جڑے ہوئے ہیں تو جب تک بھرتی پرکریہ کا پرنام نہیں نکلتا ہے تو تب تک ان کی جاری ہیں اور ان کا خوشی تب تک بنی رہے گی راجی جی چونکہ ہم چرچہ کے انتر پڑھاؤ میں آگے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر سجاو اگر دیے جائیں تاکہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو جیسے پرانی ابھی کچھ پریقشائیں ہوئی ہیں ان میں نکل کر سامنے آئیے اس کے لیے میں چاہوں گا سجاو دی جائیں تو راجی جی کیا سرکار کو دھیان یہاں پر رکھنا ہوگا شاوٹ لیکن جو بھی ایجنسی دے رہے ہیں اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کو بلکل پورا یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہی کرو ہم تمہارا کوئی سپر ویجن ہمیں نہیں کرنا ہے تم کرو جو بھی جس ایجنسی کو بھی دے رہے ہیں اس کا جو مانیٹرنگ اور سپر ویجن ہے وہ جو ہمارے ورش صدقاری ہیں ان کی دیکھ ریک میں اور وہ اس بات کو انشیور کریں کہ کہیں بھی کوئی لوپ ہول رہ نہ جائے جس کی وجہ سے پیپر لیک ہونے کیا یا پیپر گلت جگہ پہنچنے گنجائش ہو اور جہاں پر جہاں تک سالور گینگز کی بات ہے ہماری اسٹی ایف نے کافی اچھا کام کیا ہے لیکن یہ کام جو ہے وہ لیک ہونے کے بعد جنہوں نے لیک کیا ان کو پکڑا جائے اس سے پہلے بہتر ہوگا جو لوگ اس طرح کے جن کا اتحاس ہے جو لوگ اس طرح کے لوگ کرتے رہے ان لوگوں کے مادہم سے پہلے سے پرپریشن سٹیج میں ان لوگوں کو پکڑ کر کے ان سے بارے جانکاری کر کے پہلے سے روک سکیں گے جی زیادی صاحب کوئی سجاوہ آپ دینا چاہیں گے شورٹ راج نیتی نہ کریے گا سوال یہاں پر اٹھا جی کیونکہ میں چاہتا ہوں کی آخر پڑ میں سرکار کے سامنے سجا ہو بہت صاف طور پہ جو بھی باتیں ہیں ہم نے اس سے بڑی بھڑتی کری ہے پچھلی سرکار میں کہیں نہ کہیں ہم کو یہ صاف طور پر ایک من اچھا شکتی بنانے کیا ہو سکتا ہے اور ہم کو ایک بار اس بات کو تیہ کر کے اتر جانے کیا ہو شکتا ہے سرکار بہت اسیمیت پدکار رکھتی ہے سرکار چاہے تو یہ پریکشہ کرا سکتی ہے لیکن جس طریقے سے ابھی تک انوبہ وائیں ان انوبہ وں سکتا کی کام کا جو سٹریس ہے وہ سرکار جو ہوا وہ کچھ نہیں ہوا میں نگر آت مکتہ دور کر دیں بات یہاں پر کر رانہ جی آش رانہ جی جنتہ کو آش رانہ جی رہے ہیں اور جو وہ پہنچا دیں ان ابھی ارکیوں تک جیسے میں نے کہا کلیان سنگ جی ران سنگ جی کی سمیہ چلے جائیں چلے ٹھیک ہم امی دی ہی کرتے ہیں کہ سرکار سے وہ آس ٹوٹے نہیں بہت بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شامل ہونے کے لیے تو لوگ تنتر میں بھی کے لیے فیلال اتنا ہی بنے رہے ہیں پین کے ساتھ نمسکار